اللہ بیش آ رہا ہے اور ان کی جان کو ان کا گھنہ ہے کہ خطرات لاحق ہیں اس کی حوالے سے پہلے بھی وہ اپنی بوری زمان سے سائر کر چکے ہیں خامر آپ میں نے ساتھ رہی گا جمیل فاروقی بھی ہمیں جوائن کر چکے جمیل ابھی ہماری عزر صدیق صاحب سے بات ہوئی وہ تقریباً ڈیڑھ سے دو گھنٹے سے لاہور ہائی کورٹ کے گیٹ پر کڑے ہیں گیٹ بند ہے جس ٹرار صاحب سے رابطہ ہو رہا ہے وہ ہوگا تو گیٹ کھلے گا تو جائیں گے یہ کیا صورتحال ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب گرفتار کرنے والوں کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ سنڈے کو آ کر کسی کو بھی اس طرح سے گرفتار کرنے کے لیے نوٹس کھما سکتے ہیں تو اس ملک کے ایک عام شہری کا یہ رائٹ ہے ان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ عدالتوں کا دروازہ کھٹ کھٹائیں اور ان کو یہ رائٹ ملنا چاہیے اب آگے سے کیا جواب آتا ہے اس قدر پر چل جائے گا جب عمران خان صاحب نے ابھی اپنے کاکنان سے خطاب کیا ہے بڑی اگریسیو باڈی لینگویج تھی عمران خان صاحب کی میں نے اتنا غصتے میں انہیں بہت کم کم دیکھا ہے پچھلے کافی خطابات میں وہ بڑے تھم کے تدبر کے ساتھ بات کر رہے تھے لیکن آج چدید تیش میں تھے غصتے میں تھے اور انہیں کہتے ہیں نا to call a state state بالکل سیدھا سیدھا صاف صاف جملوں میں بات کی ہے نو فلٹر نو فلٹر آن اس پیچ اور آخر میں انہوں نے جو سپانچ لائن دیر اپنے خطاب کی وہ یہ تھا کہ ان چوروں لٹیروں کو یعنی رانس ناولہ اور شہباز شریف کو اگر آپ انگلینڈ کا بھی یعنی برطانیہ کا بھی حکمران بنا دیں تو یہ اس کا بھی دیوالیا نکال دیں گے تو وہ اپنے سٹانس پر ڈٹے ہوئے ہیں کارکنان کو انہوں نے چارج کر دیا ہے لیکن حکومت کی جو ریفٹ ہے نا وہ کریئیٹ کرنے کی عادت ہے جو لینگویں جو انہوں نے استعمال کی ہے اب بتائیں ملک کا سابق وزیراعظم ہے آپ کے پاس اور تو خوش نہیں بچتا ذاتی حملے کرتے ہیں یعنی آپ ان کی صاحبزادی سے متعلق بات کرتے ہیں آپ نشے سے متعلق بات ان کے پاس یہی رہ گیا ہے ان کے پاس کوئی کانکریٹ ایمیڈنس نہیں ہے کوئی کانکریٹ گراؤنڈ نہیں ہے کسی کو گرل کرنے کے لیے آپ توشہ خانہ کی بات کرتے ہیں آپ کو گھڑی چوری کا معاملہ لہتا ہے آپ بات کریں نا دردائی صاحب سے متعلق تمارشیف صاحب سے متعلق ٹی ایم ڈبلیوز کس کس نے نہیں لئی ہے اس کے اوپر آپ کبھی نہیں آئیں گے لیکن جو گھٹیا ترین لینگویج ٹیلویئنٹ کے اوپر بیٹھ کر استعمال کی جا رہی ہے صحیح یعنی آپ سوچیں کہ اس سے بڑھ کر اور کیا ان کی گری ہوئی جاتا توسکتی ہے ٹھیک ہے جمیل آپ لے کے آئے نا آپ پرووز لے کے آئے صحیح صاحب کی گفتگو بھی سنی ہوگی کہ وہ لاہور ہائی کورٹ کے گیٹ پہ کھڑے ہیں دروازہ نہیں کھل رہا پھر عطا تارڈ جو کچھ کہتا ہے